دوستو این ایم ڈی کٹ بیگر سارس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اگر آپ کو اس ویڈیو سے بتالی کوئی بھی چیز سمجھ آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈز ویلوز اور ان سٹوڈنٹس کے ساتھ اس کو شیئر کریں جو کوجنگ آفورڈ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کی بٹن کو پرس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے ملیں آج جو چیز ہم ڈسکس کرنے جارے ہیں وائلل ڈیزیز کو ڈسکس کرنے جارے ہیں وائل ڈیزیز میں سب سے پہلے ڈیزیز جو ہے وہ ہپٹائیٹس ہے ہپٹائیٹس کی ہم یہاں پر 5 ٹائپس کو ڈسکس کریں گے کچھ بیلکس میں جو ہے وہ 6 ٹائپ کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے جسے ہپٹائیٹس F بھی کہہ سکتے ہیں ہپٹائیٹس کی اس ڈیزیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہا جا رہا کہ ہپٹائیٹس کیا ہوتا ہے ہپٹائیٹس کی بارے میں کہا جا رہا کہ بیسکلی انفلمیشن ہوتی ہے لیور کی لیور میں انفلمیشن کو ہم کیا کہتے ہیں ہپٹائیٹس کہتے ہیں اس کے بارے میں لکھا کہ ہپٹائیٹس جو ہوتا ہے وہ acute بھی ہو سکتا ہے اور کرونک بھی ہو سکتے ہیں ایکیوٹ کا مطلب ہے جو آپ کو ایک دم سے ہو جاؤ اور کرونک کا مطلب ہے جو آہستہ آہستہ کر کے آپ کو ہیپٹائٹس ہوتا ہے یعنی سلولی پروگریسنگ فارمز میں ہوتا ہے ہیپٹائٹس کی فائف ٹائپ سے ہیپٹائٹس اے کو ڈسکس کرتے ہیں ہیپٹائٹس اے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہیپٹائٹس اے کا دوسرا نام انفیکشیس ہیپٹائٹس بھی ہے اور انفیکشیس ہیپٹائٹس آپ کو ایچ اے وی وائرس یعنی پیگورنا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے ہیپٹائٹس اے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ پھیلتا کیسے ہیں فیشل اورل روڈ یعنی اگر ہاتھ کئی موں کے ساتھ ٹرچ ہوتے ہیں فیشل اورل روڈ یا کسی انفیکشیس اپنے ہاتھ نہیں دوئے اور اس کے ذریعے آپ کھانا کھا لیتے ہیں اگر آپ وہاں پہ کوئی جمز موجود ہے تو اس کے ذریعے سے یہ پھیل جاتا ہے سمٹمز بتائی جاری ہیں سمٹمز کیا ہو سکتی ہیں فیور ہو سکتا ہے فیور کا مطلب خار اینورگزیا مطلب آپ کو وومٹنگ ٹائی فیر ہو سکتی ہے یا لیڈز ٹو اپیٹائٹ یعنی بوک پہ ایرا کا نا لگ نوز یا جو ہوتا وہ بھی وومٹنگ کی ایک ٹائپ ہے وومٹنگ یا جانڈس ہو سکتا ہے دارک یورین یا ییلو ان کلر یا پیل فیسیز بھی آپ کو دیکھنے میں مل سکتے ہیں ٹریٹمنٹ یعنی ہپٹائٹس اے کا کوئی انٹی وائرل سریپی جو ہے وہ ایویلیبل نہیں ہے پریونشن کے طور پر جو ہے یہاں پہ ایک ویکسین ایویلیبل ہے ایکٹیو ایمیونیزیشن ویڈا ویکسین پنٹیننگ ان ایکٹیویٹیڈ ایویلیبل ہے ایسی ایکٹیویویزیشن ایسی ویکسین جس میں ان ایکٹیویٹیڈ ایویلیبل ہے اپزرویشن اپ روپر ہائیجین آپ کو صفائی کا خاص خیال رکھنا پڑے گا ہپٹائٹس بی میں کہا جا رہا ہے کہ ہپٹائٹس بی کا دوسرا نام سیرم ہپٹائٹس بی ہو سکتا ہے اور یہ ایچ بی وی یعنی ہپایڈنا وائرس سے پھیلتا ہے سیمٹمز جو ہیں اس کی بلکل سیمیلر ٹو ہپٹائٹس اے ہیں یعنی آپ کو وومٹنگ نوز یا انوڈرگز یا پیارہ فیل ہو سکتے ہیں ٹرانسویشن یہ تین طرح سے پھیلتا ہے وادہ sexual contact sexual contact سے پھیلتا ہے mother سے newborn میں پھیل سکتا ہے اور blood سے بھی پھیل سکتا ہے یعنی blood transfusion سے پھیل سکتا ہے treatment کے بارے میں لکھا کہ alpha interferon is effective against HBV alpha interferon جو ہوتے ہوئے HB کی خلاف جو ہوتے ہو موسر ثابت ہو سکتے ہیں prevention کے بارے میں لکھا ہوا کہ vaccine جو ہوتی ہے highly effective ہے hepatitis B کو prevent کرنے میں اور blood transfusions ہوتی ہیں آپ کو prevention کے طور پر کیا یاد رکھنا ہے کہ کسی کو بھی خون دینے یا لینے سے پہلے blood کو اچھے سے چکر لینا چاہیے hepatitis C جو ہوتا ہے اس کاز میں hepatitis C وائرس hepatitis C جو ہوتا ہے hepatitis C وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جسے ہم flavی وائرس کہتے ہیں یہ صرف اور صرف blood سے پھیلتا ہے اس کی symptoms بھی just like hepatitis B ہیں کیونکہ hepatitis B کی symptoms ہوتی وہ hepatitis A سے ملتی تھی یعنی total hepatitis A, B اور C کی symptoms سیم طرح کی ہیں treatment کے بارے میں لکھا کہ alpha interferon اور riba vitamin کو اگر ہم combine کر لیں تو hepatitis C کا علاج ہو سکتا ہے prevention no vaccine is available کوئی AC vaccine آپ کے پاس available نہیں ہے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کسی کو خون دینے یا لینے سے پہلے blood کو اچھے سے چیک کر لینا چاہیے hepatitis D کے بارے میں لکھا ہے کہ hepatitis D وہ only human disease ہے جو وائرائٹ سے ہوتی ہے وائرائٹ جو پریونز اور وائرائٹ کا ہم آگے ڈسکس کریں گے micro organism small types of micro organism یہ وائرائٹ سے پھیلتی ہے hepatitis D کے بارے میں لکھا ہے کہ can only enter the human liver cell یعنی hepatitis D میں وائرائٹ صرف اور اسی صورت میں لیور میں انٹر ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایک کیپسیڈ میں بائنڈ ہوا کیپسیڈ کے اندر انکلوز ہوا جو اور جب یہ آپ کے لیور میں انٹر ہو جائے تو اس کے بعد وہ آپ کے بلیڈ میں انٹر ہوتا ہے اور بلیڈ سیرم بلیڈ یا سیرم میں دوبارہ سے انٹر ہو سکتا ہے سیمٹمز کے بارے میں کہیں تو hepatitis B میں جیسے سیمٹمز تھی ویسی ہی ہیں لیکن یہاں پہ زیادہ سویر ہیں یعنی hepatitis A, B, C, D کی سیمٹمز سیم ہیں لیکن hepatitis D میں جو سیمٹمز آ جاتی ہیں وہ زیرا سویر ہو جاتی ہیں treatment اور prevention کے بارے میں لکھا ہے کہ hepatitis B کا treatment اور prevention تھا وہ بھی اسی کا یعنی alpha interferon اور اس کو کمبائن کر کے آپ علاج کرتے تھے اور بھی vaccine بھی لگا سکتے تھے تو hepatitis D کا بھی سیم وہی علاج ہے یہاں پہ hepatitis F کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے hepatitis F جو ہے وہ ایک hypothetical virus linked to hepatitis several hepatitis F virus کی ڈیڈیڈیٹس ایموش 1990 1990 میں ہمارے پاس hepatitis F کی patients جو ہوتے وہ report ہوئے تھے none of these reports have been substantiated ایسی کوئی بھی reports ہوتی ہیں وہ ایک hepatitis virus ہے یعنی ایک وائرس کی ایسی قسم جو ابھی تک سہی ترہی سے discover نہیں ہو چکی another potential viral cause of hepatitis that is probably spread by blood and sexual contact was initially identified as hepatitis G virus ایسا ایک hepatitis E D E F کے بات جو G G virus بھی نکالا گیا ہے جو primarily sexual contact سے پھیلتا ہے blood کے ذریعے سے پھیلتا ہے there is very little evidence that this virus causes hepatitis zahir کہنے کا مذہب ہے hepatitis G کے بارے بہت کم amount میں evidences موجود ہیں کہ یہ hepatitis وائرس بھی hepatitis کو cause کرتا ہے as it does not appear to replicate primarily in the liver یعنی کہا جارہ ہے کہ liver میں replicate نہیں کرتا multiplication نہیں کر سکتا اپنی life cycle نہیں نہیں کر سکتا اس evidence بیس پہ ہم کہتے hepatitis G جو ہے وہ سے ہی طرح سے identify نہیں ہو سکا it is now classified as gb virus c hepatitis g کو ہے جو gb c ہمیں classify کر چکے hepatitis f اور hepatitis g جو ہمارے پاس very little amount of evidences موجود ہیں hypothetical viruses اور ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ virus کو cause کرتے ہیں hepatitis d کے بعد hepatitis e کو discuss کرنا بھول گئی تھی f g کو discuss ساتھ جو discuss کر رہی تو ہم اب e کو discuss کرتے ہیں hepatitis e کے بارے میں لکھا ہے it is caused by HIV sorry h ev اور یہ لکھا کہ یہ کیسے پھیلتا ہے جسے h av پھیلتا تھا یعنی facial oral root کے ذریعے سے پھیلتا ہے there is no antiviral therapy کوئی antiviral therapy نہیں آپ کو بس اپنی صفائی کا خاص خیال رکھ ہے hepatitis e سے بچ لئے ہرپس simplex virus کے بارے میں لکھا ہو ہے کہ یہ skin infection ہے جو one or more fluid filled sores blisters یعنی آپ کے ہونٹ پر اکثر کسی کا جھوٹا کھانے سے یا ایسا کسی کا ہونے سے یا دانہ یا جو بنتا ہے اس سے بننے سے پہلے جو آپ کے ہونٹ کے سائی پہ آپ کو تھوڑی سی جو ہوتا ہے برننگ فیل ہو سکتی ہے blisters break open and often ooze fluid from across before healing بلیسٹر جو ہوتے پھڑ جاتا دانہ جو ہوتا ہے اوپن ہو جاتا ہے اور کچھ ساتھ سے دس دن تک رہتا ہے یہاں پہ ہرپس simplex کی دو ٹائپ ہیں اور ہرپس اور جنیٹل ہرپس اور ہرپس کے بارے میں کہا جا رہی ہرپس 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 وائرلس ٹائپ ٹائپ ٹو سے پھیلتا ہے اور جنیٹل ہرپس ہرپس سمپ ٹائپ ٹائپ ٹو اگر آپ اس کے ایٹنگ یوٹنسل یوز کرتے ہیں یعنی اس کے جھوٹے میں کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں تو آپ کو دانہ ہونٹ پہ یا لپ پہ بن سکتا ہے یا آپ کے فیس پہ یہ دانہ بن جاتا ہے کسی کھانے پی جھوٹے برتن میں یا ایسا بندہ جھوٹے برتن میں کھانے سے بھی ہو جاتا ہے زائری سے بات اکثر آپ کو زیادہ تھا کہ یہ lips کی سائیڈ پہ نظر آتا ہے سمٹ ٹائمز اس نے کہا آپ زوان پہ یا آپ کی فیس پہ بھی بن سکتا ہے تو اس کی ٹرانس بندہ بارے بلیسٹر بن چکے ہیں تو اس کے ساتھ کونٹیکٹ نہ کریں کوشش کہیں کہ کونٹیکٹ نہ کر سکے ایف پیشنٹ پہ یا اس کے جھوٹے برتن میں یا اس چیز نہ کریں جسے پھیل سکتا ہے جنیٹل وائیرس کے بارے میں لکھا کہ پرسن can only get the HSV type infection during سکتا کونٹیکٹ سکتا کونٹیکٹ سکتا جنیٹل ہرپس HSV اس نے کہا جنیٹل ہرپس صرف اور صرف اسی صورت میں پھیل سکتا ہے کہ اگر آپ کسی اس پرسن کے ساتھ سکتا کونٹیکٹ میں ہیں جس پہلے سے جنیٹل ہرپس ہو چکا ہے جنیٹل ہرپس کے انٹیوائل ڈرکس کے ذریعے سے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے اور پریونشن کے بارے میں لکھا کہ آئی کونٹیکٹ کے ساتھ کونٹیکٹ مرینے سے بچنا ہے جس جنیٹل ہرپس ہو چکا ہے پولیوم آئیلیٹیز کے بارے میں لکھا کہ پولیوم آئیلیٹیز سے ہوتا انٹیرو وائرس ہے اس کے بارے میں لکھا کہ فیشل آئیل روٹ یعنی آپ کے ہاتھ پہ جمز مجود ہے تو کھانے پینے سے یا موہ ہاتھ ڈالنے سے پھیل جاتا ہے اور پولیوم وائرس اکثر بچوں میں ہوتا ہے سمٹمز کے بارے میں لکھا سب سے پہلے آپ اورو آپ کی نیزل کیوٹی سے پیچھے جو سٹرکچر موجود ہے ناک سے پیچھے جو سٹرکچر موجود ہے جسے ہم فیرنگ کہتے ہیں اور فیرنگ کی ایک ٹائپ ہے اورو فیرنگ وہاں پہ یہ ریپلیکیٹ کرتا ہے اور پھر بلیڈ میں پھیل جاتا ہے بلیڈ اور دماغ جاتا ہے جب نیورون اس نے کہا کہ ان سیلز میں جب یہ اس کی دیت ہو جاتی ہے تو جن سیلز میں جاتا ہے وہاں وہاں کے مسیلز ہوتے ہیں وہاں معظور ہو جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے اکثر آپ کی ٹانگوں سے معظور ہوتے ہیں کچھ بچے یا اگر دماغ پہ زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے دماغی معظور نہیں ہو سکتی کوئی فیزیو تھیرپی ایفیلیبل نہیں ہے اگر پولیو کے وائرس نے آپ کے دماغ میں زیادہ اثر کر لیا باقی اگر آپ کے اور مسیلز میں فرق آ گیا ہیں اور مسیلز کو ڈیمیج کر لیا تو اس کے لیے فیزیو تھیرپی ایفیلیبل ہوتی ہے کچھ حد تک آپ کے مسیلز ہوتے ہیں وہ چلنے پھر مینے کابل نہیں ہوتے لیکن تھوڑا سا اس میں بہتری آ سکتی ہے لیکن جو دماغ ہو جاتے ہیں پولیو وائرس کے بچے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے پریونیشن کے طور پر ویکسین لگوانی چاہیے ہمارے پاس ایک اورل ویکسین یعنی کترے پلائی جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اورل ویکسین جس میں کترے پلائی جاتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس ہے ویکسین ہوتی ہے تھوڑی سی ویکسین ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس انجیکشن کے ذریعے سے ویکسین دی جاتی ہے اس میں پولیو کے وائرس کو مار کے ڈالا جاتا ہے پولیو وائرس جیسے کرونا وائرس میں آپ نے پڑا تھا کہ جب آپ ویکسین لگواتے تھے تو کوویٹ کے وائرس کو انٹر کیا جاتا ہے تاکہ آپ امیونٹی کر سکیں پولیو کے اگر آپ انجیکشن لگاتے ہیں تو پولیو کا وائرس کلڈ کر کے ڈالا جاتا ہے لیکن اگر آپ کترے پلانے کی فارم میں اس کو دے رہے تو تھوڑا سا ویک ویک وائرس جاتا انٹر کیا جاتا تھا امیونٹی حاصل کر سکیں اس کے ساتھ اپنی ویڈیو سے اجازت چاہوں گی امید آپ کو یہ ٹاپکس اچھے سے سمجھ آ گئے پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ